اب صرف یہ سوال رہ جاتا ہے ملاش شریف ماہ ربیل اول میں کیوں منائے جاتا ہے اور خصوصاً بارہ تاریخ کیوں معین ہے کیوں فکس کر لی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی تعین نہیں ہے جیسے یکم شوال عید الفطر کے لیے نوز الحجہ حج کے لیے معین ہے یا رمضان کا مہنہ روزوں کے لیے ہے یا جیسے غروبِ آفتاب طلوعِ آفتاب فجر مغرب اور فجر کی نمازوں کے لیے معین ہے ملاش شریف سال کے بارہ مہینوں میں کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے لیکن ربیل اول کے مہینے میں اور بارہ تاریخ کی اس لیے خصوصیت ہے کہ اس ماہ اور اس تاریخ میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے اس کی شرعی نظیر یہ ہے یعنی شرعی طور پر اگر اس کی مثال ہم تلاش نہ کریں تلاش نہ چاہیں گے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی قریب ہی یہ روایت گزر چکی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا اس لئے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے تمہاری بنیزبت ہم زیادہ مستحق ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا نبی کو کوئی نعمت عطا کی ہو اس دن اس نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے وہ شکریہ اسی دن ادا کیا جائے اور اس نعمت کی تعظیم کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ولادت ہوئی اس دن آپ پر قرآن نازل ہوا اسی دن آپ مبروز ہوئے یعنی آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ اس دن کی تعظیم کے لئے روزہ رکھتے تھے جیسا کہ باب موسکور کی حدیث میں ذکر ہے یعنی ابھی جو باب گزرا ہے اس میں یہ حدیث گزر چکی ہے اسی بنا پر چونکہ بارہ ربی الاول کو آپ کی ولادت ہوئی اس لئے مسلمان خصوصیت کے ساتھ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور اس دن قسم قسم کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں یہ دونوں حدیثیں تاریخ اور دن کے خصوصیت پر عظیم اصل ہیں یعنی بہت بڑی دلیل ہیں شیخ عثمانی لکھتے ہیں علمہ قرطبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا جو روزہ رکھا اس میں حضرت موسیٰ کی موافقت کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ آپ کے شریعت میں ان ایام کی تعظیم ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو غلبہ عطا فرمایا اس وجہ سے آپ نے دس محرم کے روزے کو مستحسن قرار دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہماری امت میں بھی ان دنوں کا احترام ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہو یا اللہ کے نیک بندوں کو یا انبیاء اکرام کو جس دن کوئی غلبہ عطا ہوا ہو اس دن کا احترام کرنا اس دن تعظیم کرنا اس دن خوشی منانا یہ امت محمدیہ کے لئے بہترین عمل ہے علامہ قرطبی نے جن ایام کی تعظیم کا ذکر فرمایا ہے ان میں مثلا جمعہ کا دن ہے کیونکہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے اسی دن آپ دنیا میں تشریف لائے ایام تشریف کی عبادات ہیں یعنی دس گیارہ بارہ ذلہجہ کی عبادتیں ہیں حضرت ابراہیم کی یادگار ہیں دس ذلہجہ کا دن ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کی یادگار ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل وہ دن ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق سرائے عام ہوئے یعنی جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ ان تمام دنوں میں سب سے افضل ہے یہ علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے تمام دنوں کی عظمتیں اس دن سے ہیں اس لئے اس دن کی تعظیم کرنا اس دن سرقہ و خیرات اور قسم قسم کی نفل عبادات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت سے صلات و سلام پڑھنا آپ کے فضائل بیان کرنا آپ کی جناب میں عبادات کے حدیعے پیش کرنا اور اجتماعی طور پر خوشی منانا ایمان کے علامات اور محبت رسول کے سمرات ہیں محبت رسول کا یہ نتیجہ ہے اور اس ماہ میں اس دن کی عرفی تعین حدیثِ آشورہ کی روشنی میں جائز اور مستحسن ہیں کسی ایک دن متعین کر کے خوشی منانا حدیثِ آشورہ کی بنیاد پر بالکل جائز بھی ہے مستحسن بھی ہے یعنی بہتر ہے فکس کرنا کوئی ایک دن فکس کر کے خوشی منانا یہ حدیثِ آشورہ سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف دس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص کر کے خوشی کا اظہار کیا اور اس دن روزے رکھے پیر کے دن کو آپ نے خاص کیا اور اس دن روزے رکھے پیر کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو آپ نے ہر ہفتہ کیا تھا تو یومِ آشورہ کا معاملہ یہ سالانہ ہے محرم کی دسویں تاریخ کو آپ نے خاص کر کے اسی دن خوشی کا اظہار کیا یعنی اگر کوئی طرف پر تسکیل یہ بھی دلیل ہے سبحانہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے پر جگہ عادتا ہے تبھی اس کے ذریعے جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو احادیث سے خود صاف ہے یومنفیہ علیتو کے الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں پیر کا دن عادت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ بطور خاص آپ کی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لئے آپ روزہ رکھا کرتے تھے یعنی اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پر آپ روزہ رکھا کرتے تھے خوشی اور شکریہ عادہ کرنا دونوں چیز اس میں شامل ہیں اسی بنیاد پر آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو اس دن خوشی منانا حضور کی ولادت کی خوشی منانا یہ بلکل جائز ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولادت کی خوشی منائی ہے تو آپ سال میں ایک مرتبہ کیوں مناتے ہیں تو ان کے لئے دلیل یہ ہے سال میں ایک مرتبہ کوئی خاص دن متعین کرنا اس دن خوشی منانا یومِ آشورہ کے دن خوشی منانے اور اس کو خاص کر کے اس دن خوشی کا اظہار کرنے سے اس کا جواز پتا چلتا ہے یعنی یہ جائز ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایک دن خاص کیا محرم کے دسویں تاریخ کو خوشی کا بھی اظہار کیا اور اس دن بازابتہ حدیثیں گزری ہیں دس محرم کے دن خواتین اطراف کی احتمام کے ساتھ آیا کرتی تھی بازابتہ احتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتی تھی کھایا پیا کرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ گڑیاں وگرہ لے کر کے مسجد آیا کرتی تھی تو پورا احتمام ہوتا تھا خوشی کا اظہار ہوتا تھا شکریہ کا وہ جذبہ ہوتا تھا تو سال میں ایک دن متعین کرنا اس دن خوشی منانا یومِ آشورہ کی حدیث سے ثابت ہے متلقا حضور کی ولادت پر آپ کی دنیا میں آنے کی خوشی پر خوشی منانا اس کا اظہار کرنا یہ پیر کے دن والی حدیث سے ثابت ہے ابو نعیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اوروہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو لحب فوت ہو گئے فوت ہو گیا تو ایک سال بعد اس کے بھائی عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اس سے کہا ابو لحب تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے اس نے کہا کہ میں تم سے جدہ ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی یہ ابو لحب حضرت عباس سے کہہ رہا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد مرنے کے بعد سے لے کر کہ اب تک کوئی راحت نہیں دیکھی کوئی سکون نہیں دیکھا ماں سوائے اس بات کے کہ سوائبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے علامہ سوہیلی امام بخاری کے حوالے سے اوروہ کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں دوسرے محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ابو لحب کے بھائی عباس نے ابو لحب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا ابو لحب نے کہا میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی لیکن ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے اور سوائبہ نے ابو لحب کو آپ کی ولادت کی بشارت دیتی ہے اور کہا تھا کیا تمہیں نہیں پتا کہ آمینہ کے یہاں تمہارے بھائی عبداللہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے ابو لحب نے اس سے کہا جاؤ تم آزاد ہو اس قول نے اس کو جہنم میں فائدہ پہنچایا جیسا کہ اس کے بھائی ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت نے فائدہ پہنچایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کا ساتھ دینا نے حضرت ابو طالب نے حضور کو ساتھ دیا اس ساتھ دینے کی وجہ سے حضور کو جیسے فائدہ پہنچا ویسے ہی ابو لحب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تو اس آزاد کرنے کے بدلے جہنم میں اس کو فائدہ پہنچا اور اس کو جہنم میں سب سے کم آزاب دیا جائے گا یہ علامہ سہیلی نے بیان کیا ہے امام بخاری کے حوالے سے اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے علامہ سہیلی وغیرہ بہت سارے محدثین نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے علامہ عینی نے سہیلی کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور طویل بحث کے بعد لکھا علامہ عبدالدین عینی نے لکھا ہے کہ آزاب میں تخفیف نہیں ہوتی لیکن یہ ابو لحب کی خصوصیت ہے کفار کے آزاب میں کافروں کے آزاب میں کمی نہیں ہوتی ان کے لئے جو آزاب کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن میں حدیث میں وہ آزاب ان کو ہر حال میں ملتا ہے یہ ابو لحب کے ساتھ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے جو لونڈی کو آزاد کر دیا باندی کو آزاد کر دیا اس خوشی کے بدلے اس کے عذاب میں اللہ تعالی نے کمی فرما دی ہے علامہ قرطبی نے فرمایا ہے یہ تخفیف ابو لحب کے ساتھ اور جن کفار کے بارے میں نس وارد ہوئی خاص ہے یعنی یہ جو عذاب میں کمی ہوئی ہے ابو لحب کے عذاب میں یہ کمی جتنے کفار کو اللہ تعالی نے عذاب دینے کا وعدہ کیا تھا ان کافروں میں سے یہ تنہا ابو لحب ہے جسے اللہ تعالی نے وعدہ کرنے کے بعد اس کے عذاب میں کمی فرما دی ہے اور وہ کمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے صدقے ہے سبحان اللہ سبحان آپ انداسہ لگائے محدثین نے اس بات کو بار بار دہر آیا ہے ایک ایسا شخص جس کے لیے جہنم واجب ہو گیا تھا جہنم کا عذاب واجب ہو چکا جس کے وعید میں پوری صورت نازل ہوئی ویسے کافر کو حضور کی خوشی کے صدقے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے مومن کو حضور کے خوشی کے صدقے اس کی نجات اور بخشش کیسے نہیں ہو سکتی اسی لئے محدثین اکرام احتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منایا کرتے تھے اس کے بارے میں مختلف واقعات انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے علامہ ابن حجر اسکلانی نے بھی سوہلی کے حوالے سے روایت نقل کیا ہے اور علامہ قرتبی کا قول بھی ذکر کیا ہے اور ابن منیر کے حوالے سے لکھا ہے قائدہ یہی ہے کہ کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی یعنی کمی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی مالک ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے اس قائدے سے مستثنہ کر دیں یعنی جو چاہے وہ اپنے اس اصول سے ہٹا کر اس کو اپنے رحمت میں داخل کر دیں اس کو عذاب میں کمی کر دیں علامہ قسطلانی لکھتے ہیں یہ روایت ہے کہ ابو لحب کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا جہنم میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور میں اپنی اس انگلی کو چوستا ہوں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب سویبہ کو میں نبی کی ولادت کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا علامہ ابن جزری فرماتے ہیں کہ ابو لحب جس کی مضمت قرآن قرآن مجید میں نازل ہوئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی اور اس کے سلام جہنم کی جزا دی گئی تو وہ شخص جو مسلمان ہو موحد ہو آپ کا امتی ہو اگر آپ کی ولادت کی خوشی منائے آپ کے عسیات کے مطابق اپنی عسیات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صدقہ و خیرات کرے تو اس کی جزا کا کیا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ سے توقع ہے یعنی امید ہے کہ اس کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوحب نجدی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئبہ نے دودھ پلایا جو ابو لحب کی آزاد کردہ باندھی تھی ابو لحب نے سوئبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے ابو لحب کو آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی موت کے بعد ابو لحب کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا جہنم میں ہوں لیکن ہر پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس کو چوستا ہوں اور اس کی وجہ سے میں نے سوئبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تھی اور آپ کو دودھ پلایا تھا ابن جوزی نے کہا کہ وہ ابو لحب کافر جس کے مذہمت قرآن مجید میں نازل ہوئی جب اس کو بھی نبی کی ولادت کی خوشی منانے پر جزا دی گئی تو آپ کی امت کے اس مسلمان اور مواحد یعنی جو یہ خدا کا ماننے والا ہے اس کا صلح کیا ہوگا جو آپ کے ملاد کی خوشی مناتا ہے اگر یہ شباہ ہو کہ ابو لحب کا بھائی عباس جس نے یہ خواب دیکھا وہ کافر تھا اور ایک کافر کے خواب سے کوئی مسئلہ کیسے ثابت ہوگا شرعان کیسے معتبر ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں دو کافروں نے خواب بیان کیا آپ نے اس کا شرعان اعتبار کیا یعنی اس خواب کا شریعت کے طور پر آپ نے اعتبار کر لیا علاوہ آزی امت مسلمہ کے عجلہ علماء نے اس خواب کی روشنی میں مسئلہ ملاد بیان کیا ہے شیخ انور شاہ کشمیری نے بھی اس خواب کو تسلیم کر کے اس کا شرعان اعتبار کر کے لکھا ہے شیخ انور شاہ کشمیری یہ دیوبندی مقتف فکر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے فیہ دلیل انتعاتل کفار تنفع شیعن ولو لم تدرع العذاب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کفار کی تعاق سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اگرچہ بلکل لیا عذاب نہیں اٹھا لیا جاتا دیکھشی اس حدیث کو بنیاد بنا کر انور شاہ کشمیری نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ کفار کو ان کے نیک عامال کا کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے اگرچہ ان نیک کاموں کی وجہ سے بلکل ان سے عذاب نہیں اٹھا لیا جاتا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سوائبہ کو آزاد کرنے اور ابو الحب کے عذاب میں کمی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب محفل ملاد منقد کرنے والوں اور ان پر خوشی منانے والوں کے لئے دلیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں مال خرچ کریں کیونکہ ابو الحب جو کافر تھا اس کو جب اللہ تعالی نے اس کے بدلے اس کے عذاب میں کمی کر دی تو جو مومن ہو کر حضور کی خوشی منائے تو اس کو جزا کس طور پر نہیں ملے گے اس کے جزا کا عالم کیا ہوگا لیکن عوام نے اس موقع پر جو بدعات پیدا کر لی ہیں اور آلاتِ محرمہ کے ساتھ گانا بجانا ہوتا ہے اسے محفل خالی ہونی چاہیے تاکہ اسلام کی پہروی سے محروم نہ ہو یعنی علماء عبدالحق محدثِ دہلوی جلیل القدر محدث ہیں آپ نے فرمایا کہ جب ایک کافر کو اللہ تعالی حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر اتنا بڑا عجر دیا اس کو جزا دیا مومن کو کیوں نہیں دے گا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا اس پاک محفل میں غلط کاموں سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو حرام کام ہیں ناج گانا ہے عورتوں مردوں کا ملنا ہے بے پردہ عورتوں کا ان محفلوں میں جلوس میں جلسوں میں شامل ہونا ہے ان تمام سے بچا جائے شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوتی علامہ حلبی علامہ حسین بن محمد دیار بکری علامہ زرقانی اور علامہ محمد بن یوسف شامی علامہ ابن عبدین شامی نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں ابو لحب کی تخفیف و عذاب کی روایت سے ایام مولد میں خوشی منانے صدقہ و خیرات کرنے پر استدلال کیا ہے دیکھیں جتنے نام پیش کیے گئے ہیں یہ انتہائی مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے ورنہ عمد کے سارے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو پیش کر کے یعنی ابو لحب والی روایت کو پیش کر کے اس کے بعد ذکر کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے حضور کی ولادت کی خوشی منانا بلکل جائز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی بدات نہیں ہے یہ کوئی ناجائز ہے نہ حرام ہے